سارا جو بینک اپنا جو اپنی فینینسنگ دیتے ہیں صرف چاریس فیصد نوے فیصد کسانوں کے لیے جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمیں مل کے اور کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم چھوٹے کسانوں کے لیے خاص کا بینکوں کے ساتھ مل کے قرضے بڑھائیں اس مالی سال کے لیے جو جون دو ہزار بائیس میں ختم ہوئے گا ہم نے بینکوں کو ایک ہزار سات سا عرب کا ٹارگٹ دیا ہے کہ یہ نئی فینینسنگ زراد کے شعبے میں ڈسپرس کریں مجھے امید ہے کہ جس طرح ہمارا تعاون سے کام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ بینک اس ٹارگٹ پر اس ٹارگٹ کو کمیابی سے مکمل کھریں دیں اب خواتین و حضرات میں آنا چاہتا ہوں الیکٹرونک ویئر ہاؤس ریسیڈ پر جو آج کا موضوع ہے مجھ سے پہلے بہت سارے جو سپیکر سے انہوں نے وضاحت کر دی کہ الیکٹرونک ویئر ہاؤس ریسیڈ کا میکنسم کیا ہے مختصر طور پر میں یہ بتا دوں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے کسان بھائی اپنی کاشت اور ان کی جب پیداوار تیار ہوتی ہے تو ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اگلی فصل لگانے کے لیے اپنے خرچے کے لیے ان کو رقم لیں اس لیے کیونکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی تو ان کو جو اپنی پیداوار کے دام ملتے ہیں شاید وہ مناسب نہیں ہوتی ہمارا یہ حدف ایسٹیٹ بینک پاکستان میں کہ مالی شمعولیت کے ساتھ ساتھ خاص کر وہ جو ایسے سیکٹرز ہیں ایسے شبے ہیں جہاں پہ اس قسم کی دیکھتاری ہے تو اس کو مل کے ایڈریس کیا جائے اور الیکٹرونک ویر ہاؤس رسید کا ایک خاص مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک کسان کے پاس ایک ایسا موقع ایک ایسی اپورچونٹی ہوگی کہ وہ اس قدام میں اپنی پیداوار کوئی زخیرہ کر لے جہاں پہ اس قدام کا میار بھی ٹھیک ہو اور وہ محفوظ بھی ہو تو پھر اس کو جلدی نہیں ہوگی کہ میں اپنی کاشت کو فوراں ہی بیچوں جو بھی اس کو آرتیس ادام مل رہے ہیں کیونکہ وہ اس کو یہاں زخیرہ کر سکے گا اور زخیرہ کرنے کے بعد اس کو جو ویر ہاؤس ہے ایک الیکٹرونک رسیٹ ایشو کرے گا ایک رسید دے گا اور اس قدام کی اس رسیٹ سے وہ بینک سے جا کے اپنی فنانسنگ اور کرزہ لے سکتا ہے جس طرح آج آپ کے سامنے پنجاب اور بی بینک نے چیک دسٹریبیوٹ کیا تو اگر اس کو اس قدام کی رسیٹ سے کرزہ لے جاتا ہے تو ہمارا ہماری اسٹیٹ بینک کی جو یہ خواہش ہے کہ کسانوں کے لیے بہتری ہو اس کو اپنی کاشت کی قیمت زیادہ ملے تو وہ خواب ہمارا بھی پورا ہوتا ہے اسی لیے خواتین اظرات آج ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں الیکٹرونک ویر ہاؤس رسید کا جو ہم نے اسٹیٹ بینک میں کام کرنا تھا وہ تقریباً ایک سال پہلے وہ کام مکمل ہو گیا جو ہم نے اس کے قانون بنانے تھے جو ریگلیشنز بنانے ہی وہ ہم نے بنا دی تھی ایسی سی پی نے بھی وہ کام کر دیا تھا لیکن جو ہماری ملتان میں پچھلی ایڈوائزری کمیٹی آن ایک کلچر کی میٹنگ ہوئی تو اس میں یہ واضح ہوا کہ یہ کام اس طرح نہیں آگے چالنا ہے اور اس میں کوئی مسائل ہے تو آج کی اس تقریب کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اس کی آگاہی کہ آپ تاکہ یہ پیغام پہنچانا کہ یہ سہولت اب ہمارے کسان بھائیوں کے لئے میسر ہے یہ آپ کے لئے ہم نے کھڑی کی ہے تو آپ آ کے اس کا فائدہ ہوگی دوسرا پیغام یہ ہے وہ ہمارے ان کے لئے گورنر سٹیٹ بینک رضا باقر کسور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی